سبیل الدموعی سبیل مریح تنہ ادایا صحیح کی تستریح اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدی کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو آپ سب میری دعاوں میں یاد ہے سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آ گیا ہے بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آ گیا ہے جلا دی تھی جو تم نے کشتیاں عدلیز کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دورانے کا وقت آ گیا ہے اٹھو مایوسی کی زندگی سے اب فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے فلسطین اور اسرائیل کو سیونٹی فائف سال ہو چکے ہیں ان کی جنگ کو اسرائیل جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین پر لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیا اللہ نے یہ فرمایا اپنے مسلمان ساتھیوں کو ایسے ہی جھوڑ دیں کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں کیا ہم بھول چکے ہیں انسانیت آج فلسطین میں گھر اجڑ گئے جو باب اپنے بچوں کے بغیر سانس نہیں لیتے تھے آج وہ لرز لرز کے رو رہے ہیں خندان کا خندان تباہ کر دیا اسرائیل نے ارے اسرائیلو کیوں مرنا بھول گئے ہو کیوں اللہ کی مخروب پر ظلم کر رہے ہو کیا تم ان مظلوموں کی آہ سے نہیں ڈڑتے کیا تم گودھ کے بچوں کے رونے سے نہیں ڈڑتے کیا تم ان ماؤں کے بدعاؤں سے نہیں ڈڑتے اللہ کا عذاب تم پر ایک دن ایک دم پرواہ ہوگا یہ مت بھولو اوپر بھی خدا ہے اور نیچے بھی خدا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے ہم مسلمان شرمندہ ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا کو ہلا سکتی ہے اور وہ ہے دعا سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ پیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے جیسے سور رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اور آیت نمبر 58 میں ہے اور سورہ واقعی کی آیت نمبر 23 کے مطابق تحجد میریکل آپ کے لئے لائے ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لئے بہتر ہیں اور وہ بھی آپ کے نام حدود اور پریشانی کے مطابق اگر آپ کو بھی رزق جادو اثرات یا کوئی بیماری شادیہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ سکرین پر دیئے ہوئے نمبرز کو کونٹاک کریں اور حاصل کریں اپنے لئے پیش کیمتی جیم سٹونز بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شہ بیکار اور ناکارہ نہیں ہے بلکہ کیمتی اور فائدے مند ہے Introducing the ultimate miracle hair oil Are you tired of your dull lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina infused with all natural ingredients and herbs our hair oil revitalizes your locks from root to tip promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of trandف and infections to use this hair oil you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more and then wash it the next day with a mild shampoo for best results use it thrice a week experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates leaving your hair silkier and more manageable than ever before whether you have curly straight or wavy hair our miracle hair oil is suitable for all hair types to order our miracle hair oil contact us at the numbers mentioned below تم اسمان پر گئے تو چاند سے کہنا کہاں پر ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے مجھے بتائیں وہ فلسطینیوں کے بچے کو اور کیسے جیئیں جس کا سہارا خاندان فقط ایک حاملے میں شہید کر دیا گیا ہو وہ ماں کو جیئیں جس کا لکھتے جگر اس کے سامنے آدھا کر دیا جائے وہ بچی کیسے اور کیوں جیئے جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی رہی لیکن اس کا سکول اس کا گھر اس کا خاندان سمیت اس کی خلق بھی ریزہ ریزہ ہو گئی ہو کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں ہاتھوں سے اپنے پیر لگتا تھا کشتیاں بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کا سبق ہم نے کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک دس دس پر ہاوی تھے عبد المقدس کی دیوارے پکار رہی ہے کہ دیکھو مجھے بچانے کوئی عیوبی نہیں آ رہا آواز آتی ہے اسلام امن کا درز دیتا ہے اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا اسلام امن کا درز دیتا ہے لیکن اسلام اب عبد الحمید کو جنم نہیں دیتا اب اسلام میں کوئی اسلام الدین عیوبی نہیں آتا اسلام امن کا درز دیتا ہے اب اسلام میں کوئی تارک بن سید ساحل پر کشتیاں نہیں چلاتا توارے بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے بیٹیاں لوٹ لی اور دعائیں کرتے رہے دکھائے گا وہ خدا اسرائیل کو قیامت کے کانپنگ پیر خود سے معافی مانگتے ہوئے یا اللہ فلسطین پر رحم فرما آگے بڑھیں فلسطین کے ساتھ دیں اپنی آواز بلند کریں اور اسرائیل کو مات دیں